مکل دیو رکشپتی جا لیں گے تو ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ سبجیاں جو ہیں وہ اس میں آڑت اور ٹرانسپورٹیشن کی کوسٹ ملا کر آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں شروعات کرے کہ ٹھماٹر سے 21 سے 33 روپے شملا میرچ 50 سے 60 روپے فراس دین 30 سے 40 روپے گاجر 15 سے 20 روپے بندگو بھی 22 سے 23 روپے فول گو بھی 15 سے 25 روپے ہرہ دنیا 30 سے 35 روپے ہرہ مٹر 25 سے 33 روپے اس کے ساتھ بینگن ہمارے بیچ میں 20 سے 25 روپے قدو 15 سے 25 روپے کھیرہ 30 سے 40 روپے آلو 6 سے 8 روپے مولی 12 سے 15 روپے بھنڈی 60 سے 100 روپے گیا 30 سے 35 روپے پیاج 22 سے 27 روپے کرے لے کا کوئی بھاو نہیں ہے اس کے ساتھ لیسون 40 سے 45 روپے دیکھیں کوئی چیز کسی سمیں پر 100 سے اوپر تھی ابھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اس کے بعد مشروع کی بات کریں ادرک نیا پرانا 10 سے 35 روپے مشروع نبے سے 100 روپے ہری مرچ 30 سے 40 پالک 6 سے 12 عربی 20 سے 25 توری کا کوئی بھاو نہیں ہے جمکند 20 سے 35 سیب 60 سے 90 پپیتہ 20 سے 25 نیبو 40 سے 50 اور انار کی بات کریں پچاس سے 80 اس کے بعد کیلہ 17 سے 27 موسمی 35 سے 45 کیوی 80 سے 90 اناناس 30 سے 70 امرود 40 سے 45 سنترہ 40 سے 45 کینو 20 سے 33 روپے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں انگور جو کی کھٹے ہیں وہ 70 سے 80 اور بیر جو ہے 45 سے 50 روپے پرتی کلو ہمیں آج مل رہا ہے پھر سے آپ کو بول دیں یہ تھوک بھاو ہوتے ہیں تھوک بھاو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسے بزار میں خریدنے کے لئے جائیں گے تو یہاں پر جو یہ بھاو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں شمس آئیں گے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ کارن یہی رہتا ہے کہ یہ جو بھاو ہے ہمارے بیچ میں وہ تب چلتے ہیں جب ہمارے بیچ میں آپ سبھی لوگ یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنے واد سٹریم ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کے بیچ میں سینئر ویڈیو جلنشٹہ جی بھاٹیا جی اور بیک اینڈ پر ویشال سود جی کے ساتھ میرا نام مکل دیورکش پتی ہے چائہند